کوئی تیرہ ملین کا سارا دفتہ چاہتا ہوں کہ شجرکاری قومی فریزہ اور برچر کا اس میں حصہ لیں پودے کو بھی نرسیز اٹھا کہ جب ہم جگل میں پچھاتے ہیں تو اس کو ابتدائی تو بڑی کیر چاہی ہوتی ہے ہاں جی الحمدللہ تارگیٹ اتنے بہت زیادہ تھے بھی نہیں اس سال کوئی تیرہ ملین کا سارا دفتہ تو اللہ کے فضل کرم سے ہم اس سے بہتر اس وقت جا رہے ہیں تو اب تو سیزن کلوز گیا جکا گیا بارشیں ہمارے جو اداف مقرر تھے وہ آرسل ہو گئے چاہتا ہوں کہ شجرکاری قومی فریزہ اور برچر کا اس میں حصہ لیں اور پاکستان میں جو حالیہ سہلاب آئے ہیں یہ کلائمٹ چینج کی وجہ سے آئے ہیں اور دنیا میں جو سب سے بڑا ٹول ہے وہ کلائمٹ چینج کو بیٹیگیٹ کرنے کا اس کے اثارت کو کم کرنے کا شجرکاری جو ہے اس کو سب سے مؤثر ذریعہ مانا گیا ہے میں ملتمی سو پوری قوم سے ازاد کشمیر کے لوگوں سے ہمارا جو انٹیلیجنشی ہے اس سے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ہم ہمارے جو آپ صافی حضرات ہیں اور جو ہمارے سوشل میڈیا کے بلاغرز ہیں کہ آپ برچرک اس موئی میں سہلنے ہیں لوگوں کو قائل کریں کہ جتنی شجرکاری ہم زیادہ کریں گے اتنا ہی ہمارا خطہ نہ صرف ازاد کشمیر ملکہ پاکستان بھی محفوظ رہے گا کلائمنٹ چینک کے ایشو ہے تو جس میں ہمارے یہ سارے گلیشر پے کر رہے ہیں فلڈ کی شکل میں پانی جو ہے نقصان کر رہے ہیں ہماری ہمارتوں کو زری فصلوں کو زری زمینوں کو دیکھو نقصانات ہو رہے ہیں تو یہ سارا بیسکلی ہماری جو دی فارسٹیشن ہے اور پودوں کی کمی ہے اور پورے عارض پر تو اس بجا سے ہے تو چونکہ پودوں کی تو ہماری جو زندگی ہے یا جنور کی زندگی ہے وہ پودوں کے ساتھ وابستہ ہے تو آج کا یہ پروام جو کمیونٹی کی والے سے آپ نے بات کی تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ جناب جسٹس راجہ صداقہ حسین صاحب نے آج ہاں اورڈ سکرٹر کے ساتھ میں نے آج سے پودا لگا کے ایک مسئل یہ ہے کہ ویسے بھی ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ہم سکول کارجز عدلیہ وکلہ سیور سوسائیٹی جتنے بھی لوگ ان کو انوارم کرتے ہیں تو یہ آج کا پروام بھی اسی بات کا حصہ ہو اور بلخصوص جو جسٹس راجہ صداقہ حسین صاحب ہیں انہوں نے اپنے گھر میں میں نے خود اپنے چشمدید دیکھا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھڑے خود کے خود بودے لگائے ہیں اور ابھی حالی مکال پرسون نے میسے دیا کہ آج جو ڈیسٹرکورٹس کی نئی امارہ برن رہی ہے اس کے باہر بودے لگائے تو وہاں نے بھی چیٹر کی وہاں پر بڑے تقریباً دو ڈائی سو تین سو بودے وہاں پر لگائے اور ذاتی طور پر انہ کی بڑی انٹریسٹ درجسپی ہے یہ خود اپنے ہاتھ سے لگاتے ہیں اور کمیونٹی کے لئے اوورال پیغام ہی ہے کہ خالی یہ فارس ڈیبارٹمنٹ کام نہیں ہے بلکہ اس معاشرے کا سوزاری کا اس طبقہ فکر کا ہر فرد عورت مرد بچہ پوڑا اگر اپنے ہاتھ سے ایک ایک بودہ بھی لگائے تو ہماری جو پوری یہ قرآہ عرض ہے جس پہ ہماری ان کے ساتھ ان پودوں کے ساتھ زندگی وابستہ ہے تو ہماری یہ سرزبز ہو سکتی ہے اور ہمارا یہ موجودہ کلیشیر سلاب کلائمیٹ چاہیے کی ایشیوز یہ ختم ہو سکتے ہیں بیسکلی جو شیجر ایک تو شیجرکاری ہے دوسرا شیجر پروری ہے تو شیجر پروری خالی فارس ڈیبارٹمنٹ کا کام نہیں ہے جب تک اس میں پورا شعور نہیں ہوگا کمیونٹی کو جب تک لوگ سمجھیں گے نہیں کہ اس کو لگانا خالی ہے میں اتنی ہے ملکہ اس کو بچانا اس کو پروران چڑھانا اور اس کی مثال جس کو کتنی کیر سے رکھا جاتا ہے کہ اس کے کمال گرمی سردی سے اس کو بچانا تو اسی طرح اس پودے کو بھی نرسلی سے اٹھا کے جب ہم جگل میں پچھاتے ہیں تو اس کو ابتدائی تو بڑی کیر چاہیے ہوتی ہے مال بکری مویشی دیکھوں چندوں سے پچاس سارڈیز کے دشمن ہیں موسم اس کا دشمن ہیں تک بچانا پڑتا ہے جب تک کمیونٹی ذاتی طور پر انٹرسٹ نہیں لے گی اس کی پروش میں اور اسی دیکھ وال میں تو اس وقت تک یہ مہارا شہرگاری یہ پروام کامیاب نہیں ہو سکتے شکریہ